مطلب آپ لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں جو محمد قاسم صاحب کے حوالے سے جو دنیا کے حالات سب رہے جس طرح آپ لوگ کے نمائی کر رہے ہیں وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ خراسہ کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پشکویاں کی ان کے بہت سے احادیث ہیں انہاں والے سے تو وہاں پہ بھی مطلب ایسے حالات بنے ہوئے ہیں آپ ہمارے کی پیکے کا حالات دے گئے آج کلکس جستان کے حالات دے گئے چھٹران کے حالات دے گئے وہاں پہ حالات مطلب ایسے ہے کہ پراسہ کے بارے میں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مطلب ہم تو یہ بتا دے کہ مطلب محمد قاسم صاحب جو ہے وہ امان میں دیئے تو اس سے پہلے جو ہے وہ حارس الحرس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا حدیث پر آئے کہ مارو نیا سے ایک شخص نکلے گا جسے حریص پہ جائے گا اس کے احسان ہوگا اس کے اگلے لشکر کے اگلے حصے پہ شخص ہوگا جسے منصور پہ جائے گا مطلب وہ لوگ کا ہے من لوگ کا کردار کیا ہوگا پھر سید فراسانی کے حوالے سے دوری مرد فراسانی کے حوالے سے اس کے حوالے سے جو کردار ہے وہ کردار کا ہے مطلب وہ تو اس حالات سے جڑے ہوئے ہیں تو اس حوالے سے کرنے ماشاءاللہ اچھا پرسپیکٹیو سے انہوں نے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں سوال تو سب کے ذہنوں میں آتا ہے اور میرے ذہن میں بھی کافی آتا ہے یہ سوال اور آج سے نہیں آرہا بہت پہلے سے آرہا ہے میں جس حد تک سمجھاؤں دیکھیں اصل علم تو اللہ کے پاس ہے ہم میں جتنی بات جیسے آپ نے وہ محمد قاسم کی بات کی یا میں نے کی یا باقی لوگ کرتے ہیں جتنی تو اللہ نے کلیر ڈیریکٹ کر کے بتا دی تو اس پہ تو ہم دو رائے نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہے لیکن یہ جو باقی کریکٹرز ہیں نا امام مہدی کے اس پہ کلیر کر کے میں اپنی کوئی رائے قائم نہیں کرتا اس کی میں ایک وجہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ریسنٹ پاسٹ میں اس طرح ہوا بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے اگر کچھ محمد قاسم کا ساتھ دینا شروع کیا یا خیر کی بات کرنا شروع کی ان کے اردگرد کچھ لوگ جمع ہو گئے تو انہی میں سے ایک نے کہا دیا مجھے لگتا ہے تم منصور ہو اور اس کو بھی لگا کہ بھئی بات تو بڑی کام کے کیا ریکارڈ ہو رہا ہے نا تو بات تو تم نے بڑی کام کے کیا اور وہ پھر ایک کلٹ بن گیا اپس میں ان سب نے اس کو منصور بنا لیا اور وہ بھی منصور بن گیا اور ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ آ گئی اور وہ سارا سسٹم شروع ہو گیا اور پھر جب اس کا کوئی پروف یا کچھ ایسی کوئی چیز نہ ان کے پاس تھی نہ کچھ تھی بس ایک شروع ہوگی چیز تو پھر وہ کاسم بھائی نے بھی جب اس چیز کو تھوڑا سا باقی ساتھیوں نے کاسم بھائی کا تو مجھے سپیسیفک نہیں پتا لیکن کچھ لوگوں نے جب تھوڑا سا اس کو کیا تو وہ ایک نا وہ ٹسل سی بن گئی تو یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ اس طرح کی سیچویشنز کو نا لوگ اپنے اپنے یا تو غلط رستے پر نکل جاتے ہیں یا اپنے فائدے کے لئے استعمال کرنے شروع کر دیتے ہیں ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کرتے لیکن ایک ریفٹ سی کریٹ ریسنٹ پاس میں ہوئی تھی اب وہ لوگ اب وہ جو لوگ تھے نا وہ جو گروپ تھا وہ یہ کر رہی نہیں رہے یعنی اب وہ اس طرح سے ساتھ دے ہی نہیں رہے وہ پتہ نہیں کسی اور ہی چکر میں لگ گیا تو یہ جو کریکٹرز ہیں نا یہ یا تو آ جائیں گے یا موجود ہوں گے لیکن وہ کون ہے کس کا کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور زیادہ تر یہ جو کریکٹرز ہیں نا جیسے امام مہدی کا بھی امام مہدی کہتے ہیں امام مہدی کہتے ہیں محمد بن عبداللہ تو نہیں کہتے امام مہدی کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی انداز میں بتایا چند حدیث میں صرف وہ ولی ڈریکشن دی جن میں ان کا نام کے بارے میں بتایا وہ بھی سمبولیکلی یواتی کا ورڈ استعمال کیا ہے سمیلر پیررل ٹھیک ہے سپیسیفک نہیں کہا اگزیکلی وہی نام ہوگا تو اسی طرح یہ جو حارث بن حراس ہیں منصور ہیں یہ رائے تو ہے میری بھی ہوگی ٹھیک ہے اور لوگوں کی بھی ہوگی اور لوگوں کی رائے مختلف ہے اس بارے میں لیکن ایکچول بات جب امام مہدی ظاہر ہو جائیں گے ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے گی تو موسٹ پرولی اس وقت ظاہر ہوگا پتہ چل جائے گا کہ یہ اس نے حارث بن حراس والا کریکٹر کیا ہے اور یہ والا جو ہے وہ منصور تھا لیکن یا تو یہ موجود ہوں گے اور ضروری نہیں ہے کہ وہ کنیکٹڈ ہی ہوں امام مہدی سے ضروری نہیں ہو سکتا ہے حارث بن حراس جیسے آپ کہہ رہے ہیں خوراسان میں کئی کوئی کام چل رہا ہو اور ان کو بھی نہ پتا ہو کہ میں نے جا کر ایسے ساتھ شامل ہونا ہے لیکن کوئی خیر یا خلافت کی کوشش یا کام کہیں نہ کہیں پہ ہو رہا ہو تو اس لیے میں ان سپیسیفک کریکٹرز کے بارے میں مطلب میں وہ اپنی رائے نہیں دینا چاہتا ان کی کوئی رائے ہوگی کوئی اور جو ساتھی جڑے ان کی ہوگی کچھ میری رائے ہوگی لیکن یہ رائے بتانا جو ہے یا اس کے اوپر بات کرنا یہ اختلاف کا باعث ہے تو بہتر یہی ہے کہ اصل جو مقصد ہے یا جس شخص کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلیئر کر دیا یہ جس کے اوپر کوئی دو رائے ہے ہی نہیں اس کے اوپر ساری بات کی جائے اس کے اوپر سارا کام کیا جائے اور شرک اور اس کے اقسام کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی جائے باقی جو جو اللہ تعالیٰ نے رولز ذمہ داریاں کریکٹرز دینے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی واضح ہو جائیں گے صرف جو حالہ چل رہا ہے نا اور ہمارا علاقہ بہت اہم علاقہ ہے جس طرح جب وہیس طرح ححمد صاحب نے کہا تھا وہ بہت اہم علاقہ ہے تو اب وہاں پہ جو کچھ چل رہا ہے نا وہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں مطلب جو میں جتنا سمجھ رہا ہوں اللہ نے مجھے جتنا تفیر دی ہے میں بہت گناہ گاران ہوں مطلب پھر جو حالات وہاں پہ ہیں جو کریکٹرز وہاں پہ ہیں کچھ لوگ ہیں انہوں نے مطلب بہت سالوں سے کام کر رہے اس چیز کے لیے تو ہم اسی وجہ سے یہاں پہ آئے ہیں صرف اسی وجہ سے یہاں پہ آئے ہیں کہ جو حالات ہیں وہاں پہ اور یہاں پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں پہ تھوڑا سا بات کریں مطلب بحث مباحثہ کریں وہ تھوڑا سا اپنا اللہ حمل کے بارے میں سوچیں میں سجیست تو یہی کرتا ہوں کہ اس طرح کے جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے لیے ایک اور یعنی وہ کاسمبل کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے لوگ جوڑے ہوئے ہیں تو وہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے میری ذمہ داری میں یہ شامل نہیں ہے کہ میں ڈسکشنز کروں یا رول آن کروں آن بورڈ کروں اس کے لیے ہمارے اور ساتھی ہیں طلا بھائی ہیں عمران عباسی بھائی ہیں وہ لوگ یہ چیزیں منیج کرتے ہیں تو آپ کو یہ تو سیف کنیکٹ کرا دیں گے آپ ان کے ساتھ میٹنگ بھی کر لیں ملنے بھی لاہور چلے جائیں کاسم بھی سے ملاقات کر لیں تو وہ آپ سارا کر سکتے ہیں میرا تو کام صرف ایک دعوت ہے پنچانہ پھر آگے اللہ تعالیٰ جیسے جوڑتا جا رہا ہے یہ علیہ آج بھی کو پتا ہے وہ جو ٹیم بن رہی ہے وہ ادھر لاہور میں ہی بن رہی ہے ادھر کوئی ٹیم نہیں ہے ادھر صرف یہ دعوت ہے اور پھر اگر کوئی اس دعوت کی سپورٹ میں آنا چاہتا ہے یا دہانی میں آنا چاہتا ہے تو وہ ضرور ادھر آتا ہے لیکن ادھر کوئی ٹیم نہیں ہے صرف دو تین لوگ ہیں وہ بھی صرف یہ جو اس کو پبلش کرنا اور سوشل میڈیا منیج کرنا بس باقی وہ جو ہے ایکچول ٹیم ہے وہ جو ٹیم ورک ہو رہا ہے ایونٹس ہو رہے ہیں پورا ایک رہنج ہوتا ہے سارا کچھ پھر وہ پولیٹیشن سے باقی یہ جو آپ کے ادھارے ہیں ان سے اگر کوئی کنیکٹ ہونا ہے کوئی پریس سے ہونا ہے کچھ بھی ہونا ہے وہ تو وہ سارا کچھ ادھر منیج ہو رہا ہے کاسیب بھئی کے راؤنڈ اور جیسے آپ بتا رہے ہیں میٹنگ یا کچھ وہ آپ بلکل ان لوگوں سے کر سکتے ہیں ہم آپ کو یہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو کنیکٹ کر دیں